اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار سی ریسپی جو کہ جھٹ پر تیار ہو جاتی ہے کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار ہے میں بات کر رہی ہوں مٹر پلاو کی جو سردیوں کے سیزن میں سب کے گھروں میں ضرور بنتا ہے یہاں پر ایک کڑھائی میں ایک کپ ہم آئل لے لیں گے آئل جیسے ہی گرم ہو جائے گا ایک بے لیف شامل کر دیں گے اسی کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے ایک ٹی سپون زیرہ دونوں چیزوں کو آئل میں اچھی طریقے سے مکس کر کے ہم نے اس میں شامل کرنا ہے ایک باریک کٹا ہوا پیاز پیاز کو ہمیں اچھے سے گولڈن براؤن کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم پہلے اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور جیسے ہی گولڈن براؤن ہونا سٹارٹ ہو جائے گا ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے بیس ہری مرچوں کا پیسٹ جو کہ ہم نے پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوا تھا اس کو اچھی طریقے سے مکس کر کے اس میں میں نے شامل کر دیا ہے ایک ٹی سپون لسن ادرہ کا پیسٹ اور میں دو کٹے ہوئے کیوبز میں کٹے ہوئے آلو شامل کریں گے بلکل آپشنل ہے اگر آپ مطر کا صرف بنانا چاہتے ہیں آلو کو سکپ کر دیں ایک پاو کے قریب یہاں مطر شامل کریں گے اچھی طریقے سے اس کی مکسنگ کریں گے تاکہ ہم اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر کچھ بیسک مسالے شامل کریں گے جو ہمارے گھروں میں موجود ہوتے ہیں اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے گھر میں موجود نہ ہو ایک ٹی سپون دھنیا پاوڈر ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ایک ٹی سپون بھنا کٹا دھنیا زیرا ایک ٹی سپون چکن پاوڈر فلیور کے لئے ایڈ کریں گے سال تھوڑا سا ایڈ کریں گے ابھی مسالے کے حساب سے اس کو آپ نے اچھی طریقے سے بھون لینا ہے اور تھوڑا سا دو سے تین ٹی سپون اس میں دھن شامل کر لینا ہے تاکہ مسالے میں تھوڑی سی گریوی بن جائے یہاں پر تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے ہم پانچ مٹ کے لئے اس کو ڈھک کے پکا لیں گے تاکہ مطر اور آلو تھوڑے گل جائیں جیسے ہی مطر اور آلو ہمارے گل جائیں گے اس کے اندر جو ہے پانی شامل کریں گے جتنا ہمیں چاولوں کے حساب سے چاہیے میں نے یہاں پر تین کپ چاول لیے ہیں یہاں پر میں نے نورمل کالٹی کے چاول لیے ہیں اگر آپ چاہیں تو ہائی کالٹی باسمتی رائز بھی استعمال کر سکتے ہیں پانی شامل کر لیا ہے اس کے اندر میں چاولوں کے حساب سے ہی نمک دالوں گی اور تھوڑا سا گرم مسالہ تھوڑا سا دھنیا جو ہے کٹاوہ شامل کروں گی اس سے بہت ہی زیادہ اچھا ارومہ آتا ہے اور بہت ہی خوشبودار جو ہے وہ پلاو بنتا ہے جیسے ہی یہ سارا پانی جوش کھا جائے گا ہم نے جو بھگوئے چاول ہیں جو بھی چاول کا ٹائمنگ ہے آپ کے جو ریپر ہوتا ہے چاول پر اس پر لکھا وہ ہوتا ہے بیس منٹ تیس منٹ اس حساب سے بھگو کے رکھے ہوئے ہوں گے پہلے سے آپ نے اور اسے آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے پہلے آپ نے بٹن کو کھلا رکھ کی اس کو پکانا ہے جیسے ہی اس کے اندر بلکل تھوڑا سا پانی رہ جائے گا تو آپ نے اسے ڈھک دینا ہے اور پھر آپ نے اس کو لو فلیم پہ پکا لینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مزیدار سا مٹا پلاو بلکل تیار ہے خوشبو بھی بہت زبدست ہے اور کھانے میں بھی بہت ہی زاکے دار آپ اس مٹا پلاو کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں فیڈبیک دیجئے گا اگر آپ کو پسند ہے تو ہمیں کمنٹ ضرور کیجئے گا تینکیو فور ووچنگ